اس کے ساتھ ہی آج بننے جا رہا ہے کیرٹ سوپ بلینڈ تو سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ گاجروں کے کر لیتے ہیں سلائسز کیونکہ ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قدو کش پہ دھیر ساری میند کرنی ہے ہم اس کو رفلی سلائس کریں گے اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے جو پیاز ہے لہسن ہے تمام چیزوں کو ہم رفلی سلائس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لینا ہے یا پھر نارمل جو بلینڈر عموماً تمام ہی گھروں میں موجود ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے لے لینی ہے ہاف کےجی گاجر اسکن کے لیے بھی گاجر بہت ہی زودسی ہے سرخ رنگ کے جتنی بھی سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں ہمارے کلر کو بہتر بناتے ہیں ان رائے گا چلے ہم نے یہاں پر ایک عدد کڑھائی لے لی لیکن تو اسی کٹنگ کا کام اور ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے آئل میں ان تمام چیزوں کو ساتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چکن کی یقنی ہے آپ اس کو چکن پاودر سے بنا لیں کیوب سے بنا لیں یا پھر آپ نے چکن کے ونگز یا گردن لے لیجئے اور اس کو آپ نے خوب اچھے سے پکانا ہے تاکہ اس کا جو سوپ ہے وہ ریلیز ہو جائے اور پھر اس کو آپ کسی بھی سوپ میں یا کسی بھی ریسپی میں اس کا استعمال کر سکتی ہے تو چلیں اب کیا کرتے ہیں کہ میں ایٹ کر دیتی ہوں اس میں پیاز آئل بھی شامل کریں گے اور یہ ہمارے پاس فریش لہسن کے جویں ہیں تو اس کو بھی میں سلائس کر لیتی ہوں اور کیونکہ تمام چیزوں کو ہم بلینڈ کریں گے تو ہمیں کوئی پیسنا یا کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا بس رفلی سلائس کر لیں گے فریش ہی لہسن لیجئے گا جو ہمارے گھروں میں لہسن کا پیسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا چلیں اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون آئل سوپ ہے رو لیتے ہیں بہت زیادہ آئل کی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف فلیور کے لیے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو روزٹ کر لیں ہم نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے تو اب ہم اس کو ہلکا سا ساتے کرنا شروع کرتے ہیں اور جب پیاز تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ گاجر اور گاجر کے ساتھ ہی ہم اس میں پھر شامل کر دیں گے روز میری ہے آپ کو تھائم یا بیزل جو بھی جس کا فلیور اچھا لگتا ہے آپ کو لے سکتے ہیں اچھا آپ یہ ہرپس فریش بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائے تو بہت ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہیں تو یہ آپ نے لے لینی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک کالی مرچ ہلکی سی خٹاز دیں گے لیمن سے اور تھوڑا سا اس کو رچ کریں گے کریم سے چکن سٹاک تو ہم اس میں ایٹ کری رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو ویجیٹیرین ہیں تو وہ ویجیٹیبل سٹاک کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہری پیاز گاجر پیاز لہسن ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ اس ٹاک تیار کریں اور اس کے بعد آپ اپنے کیرٹ سوپ میں ایٹ کر لیجئے تھوڑا سا اس کو پکاتے ہیں ہلکی سی سفید ہونی شروع ہو جائے گی پیاز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد تمام چیزوں کو چکن کے سٹاک میں صرف اتنی دیر تک پکانا ہے کہ گاجر بلکل سوفٹ ہو جانی چاہیے تاکہ جب آپ اس کو بلینڈ کریں تو وہ بلکل بلینڈ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں کسی قسم کے کوئی کون فلور کی ضرورت نہیں ہے سوف کو گاڑا کرنے کے لیے کیونکہ گاجر کا جو اپنا یہ پیوری ہوگی اس سے سوف اچھا سا گاڑا ہو جائے گا اور اس کا ایک خوبصورت سا اورنج کلر بھی آ جائے گا چلیں ہلکا سا اس کو سوفٹ کرتے ہیں تو اسے دیر کے لیے میں اور پکاؤں گی اور اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیتے ہیں گاجر اس میں بھی ہم کچھن جزیں بک ملے doen بھی ہی دیتی کریں دے ٹھوڑی س کچھنٹ کے ساتھ چھنٹ کو��ا کریں گے تو milliseکن کے ساتھ ہم اس کو س kami کھا سکتے ہیں بہت ہی مظیدار سی لگتی ہے ایٹ alligator اس میں کچھنیں بھی ہم کارڈ avail Guys اور em OC اچھا لی اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی کیرٹس اور ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں نمک اور مرچ آپ نے بہت ہلکا رکھنا ہے کیونکہ اگر کم ہوگا بہت ایزی لی آپ تیز کر لیں گی لیکن اگر نمک مرچ تیز ہو گیا تو پھر سوک اچھا نہیں لگے گا اچھا لی بہت ہی تھوڑا سا شامل کریں گے نمک اچھا لیویل میں ایک تقریباً ہاف ٹی سپون آپ نے شامل کر دینا ہے سالٹ اور کارٹر ٹی سپون ایڈ کریں گے کالی مرچ گل جاتی ہے اچھا میں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سٹاک اور ہم نے اس کو پکنے دینا ہے ایک دفعہ ابلنا شروع ہو جائے تو پھر میں اس کی آنچ کو بھی سلو کر کے اس پر لگا دیں گے کور کے بعد چکن کو ہم نے اس کی لیکس کو ٹائے کر کے اس کو ڈال دیا جناب آون میں ویجٹیبلز بھی روست ہو جائیں گی اور چکن پہ اچھا سا کلر آ جائے گا یہاں پر ہم نے گاجر اور وہ تمام چیزیں سوتے کیا پھر ہم نے یخنی ایڈ کی گاجر شامل کی اس کو وائل کیا وہ تمام مکسچر ہم نے بلینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو ویسے اچھا سا بلینڈ ہو گیا ہے تھوڑا سا اور بلینڈ کرتے ہیں اور اس کو واپس ہم اسی کڑھائی میں نکال لیں گے جس میں ہم سوپ تیار کر رہے تھے چل حسن اور پیاز تمام چیزوں کو ہم نے رفلی ہی چاپ کیا تھا انفیکٹ گاجر کو بھی اور اب کیونکہ ہم نے بلینڈ کیا تو وہ تمام چیزیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہیں اس کو واپس سٹوف پر لے آتے ہیں اور اس کی کنسسٹینسی کو ہم اب کریں گے اپنی مرضی کے مطابق جتنا گاڑھا ہمیں سوپ چاہیے تو میں اس میں تقریباً آدھا کپ اور پانی ایڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا پکائیں گے کسی قسم کے فوٹ کلر کی ضرورت نہیں ہے اتنا خوبصورت سا اس کا اورنج سا زودس سا کلر آگیا ہے تمام مکسچر بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ایک تفاہ اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں وسک میں ایک لے لیتی ہوں مکسنگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو ہمیں اس میں کتنا پانی ایٹ کرنا ہے وہ تمام لوگ جو سوپ اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کہ اس میں کون فلور ہے تو وہ بھی اس سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا کون فلور ہم نے یوز نہیں کیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تھکنس گاجر کی مدد سے ہو گئی اور اس کے علاوہ اس کی تھکنس کریم کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اگر آپ کرنا چاہے ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے کریم تو تھوڑا سا میں اس میں اور ایٹ کرتی ہوں پانی اچھا اس سٹیج پہ آپ اس کا ناماک اور مرچ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کم ہے تو آپ تھوڑا سا ایڈجس کر لیں لیکن اگر کم ہی آپ نے رکھنا ہے زیادہ بلکل بھی مت کیجے گا تاکہ جو بھی سوپی اور اپنے حساب سے وہ اس میں مرچ اور مسالے جو ہے اس کو ایڈجس کر لیں تقریبا ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کپ پانی تو شامل کر دیا ہے مکس کرتے ہیں اتنا پکائیں گے ایک دفعہ اور اُبلنا شروع ہو جائے ناماک اور کارلی مرچ چیک کریں گے اور ہم اس کو کر دیں گے سر گارنیشنگ کیلئے آپ کریم یوز کر لیجے کچھ گرین کلر یوز کر سکتے ہیں فریش کوئی بھی ہرپ جو آپ کو اچھے لگتی ہے وہ آپ اس میں اٹھ کر دیجے تاکہ ایک خوبصورت سا کلر آئے گا تو پھر آپ کی ڈش یا سوپ جو ہے وہ بہت اچھا لگے گا میں اس کو تھوڑا ساب چیک بھی کر لیتی ہوں ٹیسٹ کر کے کہ اس کا نامک مرچ دو سے تین ٹیویل سپون میں اس میں اور اٹھ کرتی ہوں پانی ٹیسٹ کر کے لیتی ہے ٹیسٹ کر کے لیتی ہے